بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس دہم بیٹا آج چودہ جولائی دوہزار بیس ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس ٹاپک کا نیم ہے کینیکل ریاکشنز آف الکینز تو یاد رکھئے گا الکینز کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پیرافینز بولا جاتا ہے ڈیو ٹو ڈیو ٹو لیسٹ ری اکٹیوٹی ڈیو ٹو ڈیو ٹو سبسٹیٹوشن ریاکشن اور ریپلیسمنٹ ریاکشن جن کو ریپلیسمنٹ ریاکشن بھی بولا جاتا ہے سو یہ کون سے ریاکشن ہیں پہلے ان کو ڈیفائن کرتے ہیں ڈیو ٹو ڈیو ٹو ڈیو ٹو ڈیو ٹو ڈیو ٹو ڈیو Hydrogen atom or atoms replaced with other atom or atoms are called substitution or replacement. جو مرضی بول ہیں reaction ایسے reactions جس میں ایک یا ایک سے زیادہ Hydrogen atom ایک یا ایک سے زیادہ atoms کے ساتھ replace ہو جائے ان reactions کو آپ کیا کہتے ہیں replacement reactions کہتے ہیں آپ کی بک میں دو reactions الکین کے دیئے گئے ہیں نمبر ایک ہیلو جی نیشن سب سے پہلے ہم ہیلو جی نیشن کی تعریف کریں گے ہیلو جی نیشن کی کسی بھی سبسٹانس میں ہیلو جی نیشن کو انٹروڈیوز کرنا ہیلو جی نیشن کہلاتا ہے جہاں پہ ہم الکین میں انٹروڈیوز کروائیں گے اس کے لیے required condition کیا ہوگی سن لائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے سن لائٹ کی بنا پہ دو پوسیبلیٹیز ہیں ہیلو جی نیشن کی ان دہ پریزنس آف برائیٹ سن لائٹ تیز روشنی میں یہ پریزنس کے سپیلنگ بیٹا چیک کر لیجئے جا کہ ٹھیک ہے یا گلت ہے تو جب تیز روشنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس سی ایچ پور پلس ٹو سی ایل ٹو کے درمیان reaction ہوا برائیٹ سن لائٹ کے مجودگی میں تیز روشنی میں تو چاروں ہیڈروجن یہاں سے ریپلیس ہو جاتی ہے اکٹھی اور کاربن بلیک بنتا ہے اور ساتھ میں پور ایکسیل مالکیون جنریٹ ہوتے ہیں چونکہ اس میں نکالا گیا ہے اس کے جگہ کوئی اور ایٹم ایڈ اپ نہیں کیا گیا اس لیے اس reaction کو آپ الیمینیشن کی سنس میں بھی لے سکتے ہو کہ الیمینیشن ہو گئی کچھ دوسرے پوسیبیلٹی تھی ان دا پریزنس آف ڈیم سن لائٹ ان دی پریزنس آف ڈیم سن لائٹ یا مائلڈ نارمل سن لائٹ کی مجودگی میں اگر زیادہ تیز روشنی نہیں ہے اس کے لیے لفظ ڈیفیوز بھی بولا جا سکتا ہے یہ سارے لفظ ہیں ڈیم بولیں مائلڈ بولیں ڈیفیوز بولیں آپ کی مرضی ہے تو سیریز آف ڈییکشن بنتا ہے مثال کے طور پہ سی ایچ فور پلس سی ایل ٹو کے درمیان ڈیفیوز سن لائٹ کی مجودگی میں ایک ہیڈروجن نکلے گا تو اس کی جگہ ایک کلرین ایڈ ہو جائے گا تو ساتھ ایچ سی ایل بنے گا اور یہ پرادکٹ کیا کہلاتی ہے میتھائیل کلورائیڈ اس کو کیا بول جاتا ہے میتھائیل کلورائیڈ یا آپ اس کو کلورو میتھین بھی بولتے ہیں آپ کے مرضی جو مرضی نام دے لیں اس کے بعد اگر ہم فردر دیکھیں سی ایچ تھیری سی ایل فردر سی ایل ٹو کے ایک اور مالیکیول سے ریاکٹ کرے گا سیم کنڈیشنز لگائیں گا آپ نے تو ایک اور ہیڈروجن نکل جائے گا سی ایچ تھیو سی ایل ٹو ساتھ ایچ سی ایل بن جائے گا اس پرادکٹ کو آپ کیا کہتے ہو ڈائی کلورو میتھین یا آپ اس کو میتھائی لین کلورائیڈ بھی بول سکتے ہو فردر سی ایچ ٹو سی ایل ٹو اگر مزید سی ایل ٹو کے ایک مالیکیول سے ریاکٹ کرتا ہے تو اس سے ہمیں سی ایچ سی ایل تھری پلس ایچ سی ایل کا مالیکیول حاصل ہوگا اس پرادکٹ کو آپ ٹرائی کلورو میتھین یا ایز ایل ایز کلورو فارم بھی بولتے ہو جو بہوش کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد فردر سی ایچ سی ایل تھری کا اگر آپ سی ایل ٹو کے ساتھ ریاکشن کروا ہو تو ہمیں سی سی ایل فور حاصل ہوگا پلس ایچ سی ایل حاصل ہوگا یہ سی سی ایل فور تو کیا کہا جاتا ہے ٹیٹرا کلورو میتھین یا ایز ایل ایز آپ اسے کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ بھی کہتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ریاکشن ہے کمبسچن ریاکشن کیمکل ریاکشن میں سیکنڈ ریاکشن ہے کمبسچن ریاکشن اگر آپ کو یاد ہو آپ نے آٹھویں کلاس میں کمبسچن ریاکشن پڑا تھا لیکن پھر بھی ہم ایک پار اس کی ڈیفنیشن سب سے پہلے کریں گے کمبسچن میں برننگ آف اینی سبسٹانس اینی پرزنس آف اکسیجن برننگ آف اینی سبسٹانس اینی سبسٹانس اینی پریزنس آف ایک سیجن آکسیجن کی موجودگی میں کسی بھی سبسٹانس کی برننگ جو ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے کمبسچن کہلاتی ہے تو دو پوسیبیلٹیز ہیں ان لیمٹیڈ سپلائی آف آکسیجن نمبر ون ان لیمٹیڈ سپلائی آف آکسیجن اگر ہم رییکشن کروائیں تو ہمیں سی ایچ فور کے تین مالیکیول اور چار مالیکیول اگر ہم آکسیجن کے لیں تو اس سے ہمیں کاربن مونو اکسائیڈ پلس کاربن بلیک پلس وارٹر حاصل ہوگا اور ساتھ ہیٹ انرڈی حاصل ہوگی ایکویزن کو بیلنس کرنے کے لیے جہاں پہ بارہ ہیڈروجن ہے تو یہاں پہ چھ وارٹر مالیکیول بن جائیں گے تو آکسیجن ٹوٹل آٹھ ہیں ابھی تک چھ ہوئی ہیں تو دو آکسیجن یہ آٹھ ہوگیا کاربن دو ایک تین پورے ہوگیا لیکن اگر آپ ان لیمٹ اکسیس سپلائی آف آکسیجن رییکشن کرواتے ہیں فارگزمپل سی ایچ فور پلس ٹو او ٹو میکس کاربن دائی ایکس آئیڈ پلس ٹو ایچ ٹو پلس ہیٹ انرڈی تو دیکھے بیٹا یہاں پر بازاہر یہ فیل ہوتا ہے کہ دو مول یہ ہیں اور یہ چار مول ہیں تو یہ اکسیس ہوگئے اور یہ دو مول والے لیمٹ اکسیجن سپلائی ہوگی لیکن اس کے باقید ہم چار مول والے کو لیمٹ اکسیجن کر رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے کہ یہاں پر دیکھو ایک مول میتھین کے ساتھ دو مول آکسیجن ہے یعنی کہ جتنے مول الکین ہے اس کے ڈبل مول آپ آکسیجن یوز کرتے ہیں سو یہاں پر پھر تین کے ساتھ چھے ہونے چاہیے تھے لیکن ہیں کتنے چار اس لیے یہ کم ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ لیمٹ اڈ سپلائی ہے آکسیجن کی اس کے بعد یوزرز آف میتھین این ایتھین ہے یہ ایز سچ ریڈ کرنے اگر اس میں تو پرابلم بنے آپ لوگ مجھے ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہے اینوال میں آپ لوگوں نے یہ آ سکتے ہیں لونگ کسٹن کے طور پر بھی ایون لونگ کسٹن کے طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ورنہ شارٹ میں تو اکثر آ جاتے ہیں اس میں کچھ فارمولاس دیئے گئے ہیں فارکزمپل تیسرے پوائنٹ میں دیکھیں اس نے کہا ہے کہ گیسز آر یوزڈ ان ٹو منفیکچر دا کیمکل سچ از کاربن بلیک جس کو سیمپل سی کاربن بلیک کہا جاتا ہے اس کے علاوہ میتھائل الکوہل بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ایتھائل الکوہل کلورو فارم کاربن ٹیٹرا کلوریڈ فارم ایلڈی ایڈ اینڈ ایس ایلڈی ایڈ یہ سارے فارمولاس آپ پریبیس چپٹر میں پڑ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ہوم آسائنمنٹ ہے کہ آپ نے مجھے ان کے فارمولاس لکھ کے سنڈ کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سٹڈی بھی کرتے ہیں یا نہیں تو اس کے بعد ٹیسٹ یورسیل بھی آپ لوگوں نے خود کرنی ہے اگر نہ سمجھائی تو پوچھ سکتے ہیں انٹرسٹنگ انفرمیشن بھی آپ نے خود کرنی ہے نہ سمجھائی تو پوچھ لیجئے گا باقی انشاءاللہ ہم الکین سے نیکسٹ کراٹ کریں گے آج کے لیکچے وائنڈ اپ ہوتا بیٹا بہت شکریہ اللہ حافظ